گزشتہ رات بہت تخیر سے کوئی عادی رات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لوگوں کی طرف سے یہ میسیجز آنے شروع گئے کہ بشرا بی بی کی طبیعت خراب ہے اور ایمبولنسز جو ہیں وہ بنی گالا جا رہی ہیں پھر ان کی بہن کا میسیج آیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایکسیس نہیں دی جاری فیملی کو بھی نہیں دی جاری اور ان کی جو ٹیم کے لوگ ہیں ان کو بھی ایکسیس نہیں دی جاری اور یہ سلسلہ پچھلے کچھ روز سے چل رہا ہے امران کا بھی بیان آیا اور بیان آیا اور ان کی بہن نے بھی اس کے اوپر بیان دیا اب ایشیوز کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کچھ عرصہ چند سال پہلے تک یہی تلوار جو تھی کبھی مریم کے سار پر لٹکتی تھی کبھی فریال تالپور کے سار پر لٹکتی تھی شہباز شریف کی اپنی اہلیا اور ان کی بیٹیوں کے اوپر مقدمے کی شکل میں لٹکتی تھی کہ ہم اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں یا پاکستان کو اسی طریقے سے آگے چلائیں گے جن صاحب اس سوال کا جواب پہلے میں آپ سے چاہوں گا پھر باقیوں سے پوچھتا ہوں دیکھیں جی میں بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بالکل ان کی فیملی کو یا ان کے جو سپورٹزان ہیں یا ویسے بھی انسانی طور پر میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے کیا اس کو بند رکھنا ضروری میں تو یہ سوال سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں جو مقدمہ بنایا ہوا ہے بشرا بی بی کو جیل میں ڈالا ضروری میں اس پر سچے دیکھیں نا اس ملک کی بدقسم کی بدقسمتی یہ ہے کہ شہید بھٹو مشور قتل کے مشور عدد کے مقدموں تک یہ سیاستدانوں نے ہم سیاستدانی سے سیکھتے نہیں ابھی بھی نہیں سیکھا ابھی بھی نہیں سیکھا سیکھا ہوتا تو یہ کام تو نہ آج اس ملک میں ہو رہا ہوتا ہم سیکھے نہیں تھوڑی بہت بھی ہم لحاظ کا مظاہرہ کریں اپنی روایات کو سامنے رکھیں تو اس چیز سے گریز کر سکتے تھے میں کہتا ہوں جی دل بڑا کریں دیکھیں شہید بی بی نے سارا کچھ سینے کے باوجود چارٹاو ڈیموکریسی کیا میاں نواز شیف صاحب نے چارٹاو ڈیموکریسی کیا بی بی کو بھی جیلوں کے چکر لگواتے ہیں آپ نے شرم نہیں کی بچے اس کے اٹھائے ہوتے تھے آصف زرداری صاحب بارہ سال جیل بی رہے زبان کاٹی کیا کیا نہیں ہوا پھر اٹھائی میرے کیا کرنا پڑا پھر بیٹھا نہیں پڑا نا آج اسی آصف زرداری کو جس کی آپ زبان کاٹتے تھے اس کو اپنے ووٹ سے آپ نے صدر بنایا نا تو یہ کرنا پڑتا ہے نا پھر کل کو کرنا پڑتا ہے آج ہی کر لیں ذہنہ آپ بتائی پہلے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ سیاست ختم ہونی چاہیے یہ کوئی سیاست نہیں ہے یہ سیاست کا دندہ پار ہے یہ عورتوں کو تو بلکل ہی اور بچوں کو اس چیز میں بلکل شابہ دیکھیں دیکھیں ہماری جیلوں کی کوئی حالت نہیں ہے یقین جائیں آپ ویسے بھی جیلوں میں جائیں عام آدمی کی بھی حالت دیکھیں پانچ سو آزار روپیہ جس کے پاس نہیں ہے وہ ملاقات اپنا بیچارہ نہیں کروا سکتا کبھی ان کی حالت دیکھیں پیسوں کے بغیر جیل اکانومی دیکھیں جو جیل اکانومی ہے ہم نے کبھی سیکھا نہیں ہے جو لوگوں جو قسم عادت ہوں ہی بے گناہ نا عادت ہمارے نظام عدل کی وجہ سے اس بینٹ چڑے ہوئے ہیں عاد انویسٹیگیشن کی وجہ سے بینٹ چڑے ہوئے ہیں جرائم کرائم ہے لیکن عدل تو ہے نا زین اب بتائیے پہلے بی بی کی صحت کے حوالے سے بتا دیں کہ اصل ایشو ہے کیا صرف پہلی بات تو یہ ہے کہ رات کو میسج آیا کہ ایمبیونس گئی ہے بنی گالہ کے اندر یا تو ایکسس دیں تاکہ ہم جا کے ان کی خیریت دردی آفت کر سکے یا ہمیں انفرمیشن دیں اندر سے ظاہر آپ کے علمے ہیں وہ سب جیل ڈیکلیرڈ ہے اور آپ میں سے وہاں پہ ڈیپٹی سپر ٹینڈنٹ ہوتے ہیں اور سارے جیل مینیوٹ کو تحت وہاں پہ کام ہوتے ہیں تو گھنٹا سوا گھنٹا غالباً وہاں پر ایمبیونس رہی ہے اور پھر ایمبیونس وہاں سے نکلی جب ایمبیونس نکلی ہے انہوں نے ایمبیونس کو روکنے کی کوشش کی صرف پوچھنے کے لیے کہ بھائی جان اندر سے خبر آئے پتا چلے کچھ پتا نہ چلا پھر پنز گئے پتا چلا کہ ان کو غالباً کوئی چیسٹ کے اندر کوئی تکلیف ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایشو یہ نہیں ہے ایشو یہ ہے جیسے چند صاحب نے بات کی ان کی بات کو آگر بڑھاتے ہوئے بشرا بی بی علیل ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ ان کے ٹیسٹس ہوں وہ چاہ رہی ہیں کہ ان کی مرزی کے لیب سے ٹیسٹ ہوں سر یہ آپ کے بنیادی حقوق میں شامل ہیں آپ اور میں بھی اگر بلڈ ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں تو ہم اس لیبولٹری میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو اور مجھے اعتماد ہوتا ہے آپ کو اگر ہماری لیبولٹری سے اگر کوئی ایشو ہے آپ دو لیبولٹریوں میں تین لیبولٹریوں میں ٹیسٹ پھیج دیں اپنی مرضی کی روٹری میں بھی ٹیسٹ کرا لیں اور ان کی مرضی کی روٹری میں بھی ٹیسٹ کرا لیں جب آپ کو اعتماد ہی نہیں ہوگا سر یہ وہ ملک ہے جس ملک کے اندر پینل بنا لیے جاتے ہیں پلیٹلٹس گرا دیا جاتے ہیں کسی کو ریلیف دینے کے لیے آپ کے خیال میں کس نے کیا تھا یہ کاملی یہ وہ ملک ہے پلیٹلٹس والی سٹوری آپ کے خیال میں کسی لیے پلیٹلٹس کی اگر ہمتی نا آپ نے آپ کو کہہ رہی ہے جو پینل بنا تھا اس نے پلیٹلٹس گرائی نا نہیں یہ شوکت خانہ سے بھی ڈاکٹر گئے تھے ان کو دیکھنے کے لیے لیکن سوالیاں نشان اس پر اٹھتا ہے نا کس نے کیا تھا نہیں اس پر سوالیاں نہیں اٹھتا خان صاحب نے خود کیابنٹ میں بیٹھ کے آپ کیابنٹ میں تھے نا خان صاحب نے خود کیابنٹ میں بیٹھ کے اس رپورٹس کو پورا بیان کیا دکر فیصل کا بھی بتایا چند صاحب سے پھوچ رہی نہیں کہ جیسے خدا نہ خواستہ خان صاحب نے پوری کیابنٹ سے رہی نہیں تھی کسی نے منفیکچر کی تھی میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ ملک ہے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کیا وہ سٹوری نا صاحب کے پلیٹلٹس گرے تھے کسی نے سٹوری منفیکچر کی تھی پلانٹ کی تھی آپ لوگ کے اوپر مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ رپورٹ پر بتایا گیا تھا کہ خدا نہ خواستہ میہ صاحب کی طبیعت اتنی غراب ہے کہ شاید صبح تک ہونا سوائب کریں اور وہ لندن جاتے گئے اور وہ تندرستہ مانا ہو گئے پہلے چین صاحب سے پوچھ لیں